نمسکار کسان بھائیو آپ سبی کے اگور فیڈ سے سوگت ہے ہماری چینل ایل پٹل میں آج ہم بات کریں گے میرا دور کے اندر کیا کیمیکل آتا ہے اور اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے ویسے اگر ہم بات کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم مین بات کریں گے ایجاکسس ٹروبین کے بارے میں جو کی ایک کیمیکل ہے جو کی فنگی سائیڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کی ورکنگ جانے کے کس طریقے سے کام کرتا ہے کس گروپ سے بلانگ کرتا ہے کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے کن کن چیزوں میں ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں کیا اس کا ڈوز دیا گیا ہے اور کون سی فصل میں اس کا کام آتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایجاکس ٹروبین ہے کیا تو جو میرا دور ہے اس کے اندر یہ فارمولیشن میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فارمولیشن جو ہے اس کے اندر 23% اسی فارم میں دیا گیا ہے ویسے اگر آپ ادھر کمپنی کا بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی فارمولیشن دیا جائے گا تو ہم کیمیکل کی آج ڈیٹیل لیں گے کہ ایجاکس ٹروبین جو ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے ویسے اگر ہم بات کریں تو جو ایجاکس ٹروبین ہے یہ پائروکلوس ٹروبین والے گروپ سے ہی آتا ہے مطلب جو اسٹو بلرنس گروپ جو ہے اس کے اندر سے یہ ویلونگ کرتا ہے اور اسٹو بلرنس گروپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ریسپیریشن بلوکیج سسٹم پہ ہوتا ہے مطلب فنگل جو رہتی ہے اس کے ریسپیریشن سسٹم مطلب جو سانس لینے کی چھمتا ہوتی ہے کبک کے اندر اس کے پاس جا کے اسے بلوک کر دیتا ہے اور جو سانس جب اس کی بند ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے ہماری جو فنگس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے یہ ریسپیریشن کو بلوکیج کرتا ہے اسی کے ساتھ میں جو الیکٹران ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے ہماری فنگس کے اندر مطلب ایک الیکٹران ہوتے ہیں جو کہ ہماری فپوند کے اندر ادھر سے ادھر ٹرانسپر ہوتے رہتے ہیں انہیں یہ روک دیتا ہے اور وہاں سے بھی یہ فنگس کو ختم کرتا ہے اسے ہم براڈ سپیکٹرم سسٹمک ایکٹیو فنگی سائٹ کہہ سکتے ہیں مطلب جو کافی زیادہ بیماریوں کو روک سکتا ہے ایسا فنگی سائٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹو ویلنس گروپ جو ہے وہ اسپیسلی ڈیزائن کیا گیا تھا آپ نے پاورڈری ملڈیو اور سپاورٹ بلائٹ کے لیے کیونکہ اس پہ ان کا ریڈکشن کافی ہائی پرسنٹیج پہ آتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اس کی اگر ڈیٹیل جانے تو جو ایکزاکسٹرو بین ہے یہ اسی کے اندر سے بیلونگ کرتا ہے اور اس کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ زیلہ مویلیٹی کے ساتھ ہوتا ہے مطلب جو زیلم ہوتا ہے ہمارے پودھے کے اندر مطلب پودھے کی جو نس ہوتی ہے اندر والی اس کے اندر یہ فلو کرتا ہے اور اگر آپ نے اسے نیچے ڈال کے رکھا ہے اور آپ کا پودھا ہائٹ لیتا ہے تو یہ اوپر کی اور بھی آتا ہے اس طریقے سے جب یہ کام کرتا ہے تو اس کا فائتو ٹونک ایفیکٹ بھی پڑتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پودھے کے اندر ایک ٹونک جیسا پروہاو دیکھتا ہے اس کیمیکل کا اور یہ جو ہوتا ہے یہ سبھی چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے اس کو پریونٹیب بھی آپ لے سکتے ہیں کیورٹیب بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ بڑڈ اسپیکٹرم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی آج کل سی ٹریٹمنٹ میں بھی ایجاکسٹروین کا فارمولیشن آ رہا ہے تو وہ بھی کافی اچھی بات ہے لیکن کیا ہے اسے سے آپ سنگل یوز کرتے ہیں تو کچھ بیماریوں پر اس کا کنٹرول آپ کو نہیں ملے گا جسے رسٹ کے اوپر اتنا سپیسل کنٹرول نہیں ملتا ہے تو جب بھی آپ اسپری کریں گے تو کیمیکل کامبینیشن کے ساتھ کریں گے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جو ایجاکسٹروین ہے یہ کن کن چیزوں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ لیف اسپورٹ پر یوز کر سکتے ہیں رسٹ پر کر سکتے ہیں پاوڈری ملڈیو پر کر سکتے ہیں ڈاؤنلی ملڈیو پر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ نیک بلاسٹ پر کر سکتے ہیں بلائٹس پر کر سکتے ہیں لیف اسپورٹ پر کر سکتے ہیں اور اس کا جو میجر ریڈکشن اگر آپ کو ملے گا تو وہ پاوڈری ملڈیو ڈاؤنلی ملڈیو اور بلائٹس پر ملے گا کیونکہ ان کے لیے اسے سپیسلی ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ کے کھیت میں رسٹ بغیرہ دکھتی ہے یا پھر ٹک کا اسپورٹ دکھتا ہے تو آپ کو اس کو ٹرائجول کے کمبینیشن کے ساتھ ڈالنا ہوگا جس سے کہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اسی کے ساتھ میں میں نے جیسے آپ کو بتائے کہ یہ فائٹو ٹونک ایفیکٹ ڈالتا ہے تو آپ کے پودے کے اوپر ایک ٹونک جیسا ریزلٹ بھی اس کا دکھتا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈوز کیا دیئے گیا ہے تو جیسے یہ ادامہ کمپنی کا میرا ڈور نام سے آرہا ہے اگر ہم ان کے ڈوز کی بات کرے تو یہ دو سو ایمل پرتی ایکڑ جاتا ہے وہیں اگر ہم فصل کی بات کرے گی کن کن فصلوں میں ہم اسے ڈال سکتے ہیں تو آپ گریپس میں ڈال سکتے ہیں چیلی میں ڈال سکتے ہیں آم میں ڈال سکتے ہیں ٹاماتر میں ڈال سکتے ہیں سویابین میں ڈال سکتے ہیں گیہوں میں ڈال سکتے ہیں گراؤنڈ نڈ میں ڈال سکتے ہیں مطلب مونگ فلی کے اندر ڈال سکتے ہیں سرسوں میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کافی زیادہ میجورٹی کی فصلے ہیں لگ بک سبجی ورگی تو سبھی فصلے جن کے اوپر آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں اور ان کے ریزرلٹ جو ہے وہ کافی افیکٹیو آپ کو ملتے ہیں اس طریقے سے دکھا جاتے ہو جو ایجاکسٹروبین ہے یہ کافی زیادہ اپیوگی ہمارے لئے کیمیکل بن چکا ہے